فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا دور ہے ایک شخص بڑا مالدار کردار اچھا نہیں درود پاک بڑھنے کا بڑا شوق ہے ہر وقت درود پاک پڑھتا رہتا تھا سبحان اللہ خافل نہیں ہوتا تھا اللہ کہے ہم بھی درود پڑھتے رہیں اس کے لئے کاؤنٹر وغیرہ ہاتھ میں رکھیں نا تو یہ یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے خیر آخری وقت آیا نظر کی سختیاں تاری ہوئیں اس کا چہرہ کالا ہو گیا اللہ اکبر اور بڑا پریشان جو اس کو دیکھتا در جاتا اس کی صورت ایسی ہو گئی اب اس نے اس کیفیت میں پکارا کس کو پکارا سبحان اللہ اللہ کے محبوب کو پکارا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں آقا میں درود پاک کی کسرت کرتا ہوں اللہ اکبر ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی آسمان سے ایک پرندہ نازل ہوتا ہے اور وہ آ کر اپنے پر اس شخص کے چہرے پر پھیر دیتا ہے اور اس شخص کا چہرہ جو کالا ہو چکا تھا اس پر کے پھیلنے کی برکر سے فوراں جگمگا اٹھتا ہے روشن ہو جاتا ہے کسٹوری کی خوشبو آنے لگتی وہ شخص کلمہ طیبہ پڑتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے اب غسل دیا گیا کفن پہنایا گیا کبر میں دفنایا گیا جب لہد میں رکھا گیا غیر سے آواز آئی ہم نے اس بندے کو کبر میں رکھنے سے پہلے ہی کی فائد کی درود پاک نے وہ درود پاک جو اس نے میرے حبیب پر پڑا تھا میرے محبوب پر پڑا تھا اس درود پاک نے اسے کبر سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا روک بڑے تعجم میں جب رات ہوئی تو کوئی کیا دیکھتا ہے یہی شخص جو عاشقِ درود و سلام تھا سبحان اللہ زمین و آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور پڑھ رہا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي نَبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَصْلِيمًا درود پاک پڑھئی ہے صل اللہ علی النَّبِي نَبِي وَالِهِ صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علی کا یا رسول اللہ یہ سورہ عاشق کی آیت نمبر چھپن ہے اور جملو رحمان رضوی رحمت اللہ علیہ کا بڑا پیارا شیر یاد آرہا ہے پڑھتی دورو دے دوڑیں گی شورے 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 ناشا جو لے گا ناشا جو لے گا نامِ محمد دل کا اوجانا نامِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہی